ایک حقیقت بیان فرما دی گئی کہ دیکھو موت دراصل آنی ہی ہے کوئی شخص موت سے بچ نہیں سکتا کل نفس ذائقت الموت ہر نفس کو موت کا مزا چکھنا ہے تو موت جب آ کے ہی رہے گی تو اس کو تو کوئی روک نہیں سکتا لیکن ہاں اگر دنیا کے اندر جو محلت اللہ نے عطا فرمائی ہے اگر اس کو اچھی طرح استعمال کیا وقت کو صحیح گزارا ظلم و نائنصافی سے گناہ اور نافرمانی سے فسق و فجور سے حرام سے اور بد کرداری سے بچے اللہ کو رازی کیا اور اللہ کی فرما برداری کی اور حق داروں کے حق ادا کیے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ تم لوگ قیامت کے روز اللہ کے ہاں جب پیش ہوگے تو تمہیں اپنے تمام عامال کا بہترین بدلہ عطا کیا جائے گا بہترین بدلہ عطا کیا